شر پنکھا ایک اوسادی پودا ہے اسے آئر وید میں پراشین سمیں سے اوسادی کی طرح پریوک کیا جاتا ہے اوسادی پریوجن کے لیے اس کے پورے پودے کا پریوک ہوتا ہے پودے کا پنچانگ کارے کے روپ میں اور پودر کے روپ میں بہت سے روگوں پر پرباوی ہے یکرد کے روگ لیور سیروسس لیور کا بڑھ جانا سرپنکھا کے پنچانگ کو موٹا موٹا کوٹ کر پانچ سے دس گرام کی ماترہ میں لے کر قریب ایک گلاس پانی میں اپال کر کارہا بنا کر پیئے اس سے یہ سارے روپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے صبح اور شام پیئے یا لیور فنکشن کو ٹھیک کرتا ہے لیور کیڈنی اور سپلین میں کسی بھی طرح کے رکاوٹ کو دور کرتا ہے پلیہا اور یکرد میں تلی کی وردی شریر میں پانی بھرنا جڑ کا پیسٹ ایک سے دو گرام کی ماترہ ملے سرپنکھا کے پنچاک کا کارہ پیئے پیٹ درد ڈکارے آنا ایسی ڈی تی سرپنکھا کے کارہے کو دن میں دو بار پیئے انجائنہ دل کی کمزوری پانچ گرام سرپنکھا پانچ گرام ارجن اور دو تین لاغ لے کر کارہ بنا کر پیئے دن میں دو بار ان سب روحوں سے آرام ملے گا شریر میں کف زیادہ بننا یا بلغم اتیادی کھانسی ہونا اس کے لئے پانچ گرام شرپنکھا اور تین سے چار تلسی کے پتے اور سونٹ جس کو ڈرائی ڈینجر کہتے ہیں کا پاودر کا کارہ بنا کر دن میں دو بار پیئے کف بلغم یا زیادہ کھانسی سے آرام ملے گا ملیریا بخار اور اس طرح کے شریر میں زیادہ زہر ہونا اس کے لئے تین سے چار گرام گلوئی اور چار سے پانچ گرام شرپنکھا پاودر کی دو سو گرام پانی میں پکا کر کارہ بنا کر صبح شام پیئے اس طرح کے روحوں سے آرام ملے گا پھوڑے پھونسیاں گھاؤ جیسی سمسیاں میں شرپنکھا شنیم کی پکتیوں کو پانی میں اُبالیں اور پرباوی چھتے پر اس پانی سے دھولیں اُبالے پہ پانی سے بہت جلد ہی اسے انفکشن سے حرام ملے گا سو جن جیسی سمسیاں کے لئے پرباوی چھتے پر پودے سے تیار پولٹکس بنائیں اور اس جگہ پر لگائیں اس سے سو جن بھی دور ہو جائے گا بواسیر کی سمسیاں سے چھٹکارا پانے کے لئے مریض کو شرپنکھا کے پتے اور بھانگ کے پتوں کو سمان ماترہ میں پیس کر ان کی لگدی بنا کر گدہ پر باندنے سے بواسیر نسٹ ہو جاتی ہے سانس روگوں کے لئے شرپنکھا کا دو گرام لوان شہد کے ساتھ دن میں دو سے تین بار چٹنے سے سانس روگ میں جلد ہی آرام ملتا ہے پیٹ کی گانٹ میں شرپنکھا کے فائدے کا سیون اس پرکار ہوتا ہے شرپنکھا کے چھار سوان بھاگ میں ہرر کچون ملا کر چار گرام کی ماترہ میں صبح کھانے کے بعد اور شام کھانے کے بعد اس کو سیون کریں تو اس سے گلم روگ مٹتا ہے زیادہ پیچش آنے پر شرپنکھا کی بیز گرام کھڑا میں دو گرام سونڈ ڈال کر صبح شام سیون کریں اس سے پیچش میں آرام ملتا ہے پیٹ میں آفارہ ہو تو شرپنکھا کے فائدے اس پرکار سے ہیں شرپنکھا کی جڑ دس سے بیز گرام کھڑا میں بنی ہوئی انگ دو سو پچاس سے پانسو ملی گرام ملا کر صبح شام روگی کو پلانے سے پیٹ کا آفارہ دور ہوتا ہے پیٹ درد میں شرپنکھا کے فائدے دس گرام جلکی چھال دو سے تین گرام کالی میچ کے ساتھ بیز کر گولی بنا کر دن میں دو سے تین بار پڑیوک کرنے سے پیٹ روگ ہٹیلا اور اس طرح سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے تو دیئر ویورز آج اس جادوی جڑی بوٹی شرپنکھا کی جانکاری آپ کو اس اپیسوٹ میں کیسی لگی گزارش ہے کہ اپنے کمنٹ ضرور کیا کیجئے ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجد حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ